ہر رفتے کی طرح آپ کا پھر ایک برس واغت کرتے ہیں پرین برسٹ میں اور آس کرتے ہیں کہ آپ کا نیا ورش بہت ہی اچھا بیٹے گا اور پچھلے ورش سے زیادہ بیٹر ہوگا یہ بھی آس کرتے ہیں کہ دنیا میں سب جگہ پر شانتی بڑھے گی اور جو اشانتی فلانے والے تتو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے ان کا مقابلہ بڑا ڈٹکے کیا جائے گا اور بیس سو بیس میں ان کی سماپتی ہوگی اس وقت میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں ٹیگ ٹی وی ٹرونٹو سے اور میرا ساتھ ہر بار جیسے دیتے ہیں جی میں ان کا بہت بہت ابھاری ہوں جی تاہر گھورا صاحب کا جن کے بارے میں کچھ بھی بتانا جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کئی بردیہ سوری کے سامنے رکھنا تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا اتنے کہوں گا تاہر گھورا جب بھی کوئی ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں ہر قسم کی آپ کو اجازت ہوتی ہے اگر آپ پیس فل ڈھنگ سے اور انٹی نیشنل کوئی ایکٹ نہ کر کے اس میں ہر قسم کی ڈیمانسٹیشن آپ کر سکتے ہیں ہر کسی ایکٹ کو آپ اپوز کر سکتے ہیں چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا آپ کے حساب سے کسی کے حساب سے اچھا کسی کے حساب سے برا جب سیٹیزنشپ ایکٹ لگو کیا گیا تو اس وقت کافی زیادہ یہ پرابلمز سامنے نظر آ رہی تھی کہ شاید ہندوستان کے لوگوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا لیکن میں نے پچھلی بار بھی کئی بار کہا کہ آپ دیکھیں ڈیمانسٹیشنز کہاں ہوئیں ہندوستان میں ڈیمانسٹیشنز جو ہوئیں سیٹیزنشپ ایکٹ کے اگیسٹ وہ کہاں پر ہوئیں وہ ہوئیں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مسلم کمیونٹی والوں نے اپنی مجاریٹی بنائی ہوئی ہے صرف اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سو تیس کروڑ میں سے جو چونہ پندرہ کروڑ ہیں ان کو ایکٹ پتھاند نہیں آئے اس لیے وہ کسی قسم کی بھی ڈیمانسٹیشنیں کر سکتے ہیں لیکن آپ اس ڈیمانسٹیشن کو جہادی ڈیمانسٹیشن بنا لیں اور اس ڈیمانسٹیشن کو دنیا کے اس جہاد کے ذات جوڑ لیں جس میں آگئی ہم نے پچھلے بیس سال میں بہت زیادہ تواہی دیکھی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف غلط ہی نہیں وہ انٹی نیشنل بھی ہے اور جب ایسی چیزیں انٹی نیشنل ہوتی ہیں تو ان کے اوپر سخت قدم جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے گورنمنٹ کو چاہے وہ کوئی بھی ہو کانگریز کی ہو بی جے پی کی ہو یا کسی کی بھی گورنمنٹ ہو آپ انٹی نیشنل ایلیمنٹ کو نہیں آگے بڑھنا دینا چاہتے یہ نمبر ون پرنسپل ہے جو بھی نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے اب سیٹیزن ایکٹ کے بعد جس کو اب لوگ کوئی کیب کہتا ہے پھر سی اے بھی ہے اس کی ڈیمانسٹیشن ہوئیں جامہ ملیا یونیورسٹی ڈومینیٹیڈ بائی مسلم پھر ہیدر آباد یو پی میں وہ علاقے جہاں پر مسلم کمیونٹیز ہیں مجھے تو یہاں تک بھی کچھ سورسز یہ دیکھئے یہ انرپورٹڈ سورسز ہیں سورسز ایسے بھی پتا چلے ہیں کہ ان کو بقیدہ بہکایا گیا پاکستان کی طرف سے بھی اور وہ جو الکیڈا یا جہادی مومنٹس ہیں ان کی طرف سے بھی جن کی طرف سے ہندوستان نے مدرسوں کو پیسہ آتا ہے ان کی طرف سے بھی اس میں کتنا سچا یہ تو آنے والے ٹائم میں پتا چلے گا لیکن ہمارے سامنے ریزارٹ کیا ہے ریزارٹ ہمارے سامنے یہ ہے کہ آج جتنی ویڈیمانسٹیشنز ہو رہی ہیں جس میں مسلم ڈومینیٹ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جس مومنٹ ایک کمیونٹی کے ہاتھ میں چلی جائے اور جس نیشن میں کم سے کم سینکڑوں سینکڑوں کمیونٹی ہیں رہتی ہوں اور ایک کمیونٹی اس کو اپنے جہاد کی گرفت میں لے لے یہ کتنا خطرناک ہے یہ بہت خطرناک چیز ہو رہی ہے وہاں پر جو ہو رہی ہے لیکن اس کی تھوڑی سی اور زیادہ اس میں بریقی کیا ہے کیا وجہ ہے کہ جامعہ ملیہ کے جو نعرے ہیں یا جامعہ ملیہ کا جو بورڈ ہے یا جامعہ ملیہ کے اور جو لوگ ہیں یا جو وہاں پر مسلم اس وقت جہاد کی باتیں کر رہے ہیں ہاں جی اس کے پیچھے اصلی بات کیا ہے یہ اف کورس آپ کو پتا ہے ایک انسان جانتا ہے دو تین انسان ہے ساری دنیا میں ہاں جی ایک ہمارے یہاں ٹرانٹو میں بیٹھے ہوا اور ایک ہم نے ٹرانٹو کا انسان آپ کے انڈیا میں بٹھا دیا ہاں جی وہ بھی وہ بھی فتح صاحب وہاں پر ہیں تو وہ آپ کو بری کی ہیں بتاتے ہیں دو تاہر صاحب ایک بار پھر آپ کا سواب ہے تینکیو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات چید کی اس میں جو وری سم بات ہے جو خطرناک بات ہے جب نعرے لگتے ہیں تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ یہ وہی نعرہ ہے جو پاکستان بننے کے موقع پر لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ کوئی سمپل کوئی ریلیجیس پیشن والی بات نہیں ہے یہ بریک ڈاؤن آف انڈیا والی بات ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نعرہ بھی ہم نے دیکھا بلکہ نعرے دیکھے لے کے رہیں گے آزادی ہندووں سے لے کر رہیں گے آزادی تو یہ شرم کی بات ہے کہ جو یہ گروہ آہ نعرے ڈلی سے لے کر یو پی تک لگا رہے ہیں یا مہاراشتہ میں لگا رہے ہیں یا اور بھی ایک راستہ انڈیا لگا رہے ہیں یہ چاہتے کیا ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے اب اب ان نعرے لگانوں والوں کو جیسٹیفائی کر رہے ہیں وہاں کے لیفٹ کے لوگ یا لیفٹ کا جو ہندو طبقہ بھی ہے جی یہ ان کے نا جی بڑے مصوم سنارے ہیں یہ ان کا مذہبی رجحان ہے وہ جی شری رام بھی تو کہتے ہیں نا ہندو تو یہ اگر کہہ دیں لا الہ خیر اللہ تو کیا فرق پڑا بھئی بات یہ کہ جی شری رام کے کہنے سے کبھی ملک تو نہیں ٹوٹا تھا نا لا الہ اللہ کے کہنے پر ملک ٹوٹا تھا یہ بھارت ٹوٹا تھا پھر جی شری رام کا جو نعرہ ہے وہ زیادہ تار ریلیجیس ہے یہ جو لا الہ خیر اللہ اس کے ساتھ کانوٹیشن کیا جڑی ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تیرہ میرا رشتہ کیا یعنی وہ یہ کہتے کہ اگر تو لا الہ خیر اللہ ہے تو پھر تمہارا رشتہ ہے اگر لا خیر اللہ ہے نہیں ہے تو پھر تو کون اور میں کون پھر تو مدر محمدر یہ ایک ایسا خوفناک رجحان ہے اور صرف یہی دو تین نعرے نہیں کے لے کے رہے ہیں کہ ازادی ہندووں سے یا تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ خیر اللہ بڑے بڑے خطرناک ریٹرک آئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ریٹرک میجورٹی آف مسلم کی طرف سے نہیں آئے میجورٹی آف مسلم چہرے غریب ہیں وہاں پہ اپنے دال روٹی کے چکر میں رہتے ہیں مگر یہ جو فرنٹ پہ ان کو بھی بن نام کر رہے ہیں اپنی پوری مسلم سماج کو بھی اور اپنے آپ کو بھی یہ جہادیوں کے طور پر سامنے لا رہے ہیں یہ بہت خطرناک لوگ ہیں اور یہ خطرناک ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر روائٹس تک بھی لوگ چلے جاتے ہیں جو عام آدمی ہیں وہ ہزاروں کی گنتی میں مارا جاتا ہے ان کے اوپر برڈن پڑ جاتے ہیں ان کے گھر جلا دیا جاتے ہیں یہ یہ جو سوچ تھی میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوچ نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے کیا اور نائنٹین فورٹی سیون کے بعد جتنی بھی کانگریس کی سرکاریں بنی ہیں انہوں نے اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کی فرکزمپل آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جو وہاں کا بورڈ ہے یونیورسٹی کا خاص گھر جی 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 وہ بورڈ کے بارے میں مجھے بتائیے ہمارے درشکوں کو بھی کہ وہ بورڈ جو ہے وہ کیوں نہیں آج تک ختم ہوا دیکھیں جی وہ جو ان کا ایمبلم ہے اس پہ عربی میں وہ موصلی بنا ہوا ہے اور اس کے پر اوپر لکھا ہوا اللہ حکمار اور طارق فتح صاحب نے اس کی طرف بہت ریسینٹلی اپنے شو میں وڈ دفت اب میں اس کی ڈسکرپشن بھی کی اور بڑے بڑی جائز ڈسکرپشن ہم جمع جمع ملیا یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں جی اس کے بات اب وہ دیکھئے وہ جو اگر آپ سکرین پہ دیکھیں تو وہ اس پہ اللہ حکمار اوپر ٹاپ میں آتا ہے ٹھیک ہے اب اللہ حکمار یہ بھارت کی راج دہانی کی یونیورسٹی ہے جامعہ ملی اسلامی ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے آپ کا اسلامی کے نام سے وہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ہے تو بھارت کی نا اس میں اللہ حکمار صرف یہ نہیں ہے کہ یہ گارڈ اس گریٹ وہ ہے اللہ اس گریٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری کمیونٹی کو ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ گریٹ ہے باقی تم جانو تمہارا کام جانے اچھا یہ یونیورسٹیوں میں رویہ نہیں ہونا چاہیے اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی وہاں کی ہو یا پاکستان کی ہو ان کو بھارت کے سیکلورزم سے بڑا پیار ہے ایک طرف سے سیکلورزم سے پیار ہے دوسری طرف سے یہ نا جت گلے لگا کر بیٹھے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کون سا سیکلورزم ہے ڈاکٹ صاحب یہ کون سا سیکلورزم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ تو گریٹ ہے باقی تم جانو اور تمہارا کام جانے اچھا سوری طاہر صاحب یہ آپ نے سیکلورزم کی بات کی یہ جب یورپ میں جاتے ہیں جب کینڈا میں آتے ہیں جب امریکہ میں آتے ہیں تو وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑی سیکلورزم کنٹریز میں آگئے ہیں لیکن یہاں کوئی سار رہنے کے بعد وہ اپنا شریعہ اللہ کی بات کرنی شکلورزم سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا گیٹو بنائیں گے ہم اپنا شریعہ اللہ لائیں گے تو ہو جائے گا یہ انفرچنلی سارے جو مسلمان ہوتے ہیں میجورٹی آف دم چاہے انڈیا میں ہو چاہے کینڈا امریکہ میں وہ تو اپنے نائن ٹو فائیو کے چکر میں ہیں یہ جو لیڈرشپ کا ایک غلط مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ میجورٹی دا مسلمز وہ اتنے اپنے کاموں میں پھنسیوں میں ہیں وہ اس کے خلاف ورود نہیں کرتے یا اس کے خلاف سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ غلط رویہ ہے یہ سیکلورزم نہیں ہے یہ تو ہم اپنے گیٹو بنا رہے ہیں یہی گیٹو انہوں نے سینچریز سے بھارت میں بنائی ہوئے ہیں انفرچنلی عام مسلمان جیسا کہ میں نے جاتا رہتا ہوں آپ تو خیر ہے ہی بھارت کے میں بھی خود کو بھارتی سمجھتا ہوں لیکن میں ہوں کینڈا کا لیکن بھارتی پیار ہے ٹھیک ہے نہیں مطلب آپ کی تو مطلب ٹھیک ہے لیکن ہم سب بھارتی ہیں میں بھی بھارتی ہوں لیکن آپ کی چونکہ جڑے ہیں میں تو جاتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے میری بھی جڑے ہیں لا شوری طور پر لیکن میرا گھر بھار کوئی نہیں ہے وہاں پہ تو اس سارے سین میں جب میں ڈاکس اپ وہاں پہ جاتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ تو سماج امبریسنگ ہے وہ تو سب کو کہتا ہے کہ یار آپ وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے دیکھیں نا اگر وہ جامعہ ملی اسلامیہ بھارت کی راجدہانی میں اگر عربی میں وہ اس کا ایمبلم چل رہا ہے اور اس لکھا ہوا ہے کہ اللہ is great تو یہ ایک اچھا پھر اس کو سپورٹ کون کر رہے ہیں یہ یہ جو ہالو ان شیلو قسم کے نہیں intellectual عروندہ تیرائے اور میں اس طرح کے ناموں کی ایک list ہے ٹھیک ہے یہ خود اپنے آپ کو sort of atheist کہتے ہیں خود non-deligious کہتے ہیں اور یہ کیا ظلم کر رہے ہیں مسلم بچوں کے ساتھ یہ اس طرح کے جو pseudo intellectuals ہیں یہ ان کو کہہ رہے ہیں تم اپنے مذہب سے نا جپی ڈالے رکھو ہم 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 ازاد ہیں ہم ازاد ہیں ہم ازاد ہیں تم اپنے مذہب سے جپی ڈالے رکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے یہ کس طرح کا سیکولرزم ہے یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے یہ کس طرح کی pseudo intellectualism ہے دیکھئے اس سارے کھیل میں اصل جو نقصان ہو رہا ہے وہ مسلم سماج کا ہو رہا ہے چاہے مسلم سماج دنیا میں کہیں بھی بستا ہو کیونکہ وہ اپنے آپ کو narrow school of thought میں بند کر رہے ہیں اپنے آپ کو وہ ایک بقسے میں بند کر رہے ہیں تو آپ خود ہی alienate ہو رہے ہیں نا باقی دنیا سے تو میرا یہ concern ہے کہ یار میرا بھی اس سماج سے ایک طرح سے تعلق ہے چونکہ ہم سب کا بیعقود کئی سماجوں سے تعلق ہوتا ہے ہم Canadian بھی ہیں بارتی بھی ہیں ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں سب کچھ ہوتا ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسلم سماج کے لوگ ہیں دنیا میں کہیں رہتے ہیں یہ اپنی غلط perception جو ہے نا رکھتے ہیں چیزوں کے بارے میں اس کی وجہ سے یہ خود اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتے ہیں اور پھر یہ کبھی صحیح سوچ کے راستے پہ آتے ہی نہیں ہے اور اس کا نقصان صرف اور صرف ان کو ہوتا ہے تائر سار ایک بڑی interesting بات یہ ہے کہ کانگریس کو ہمیشہ جب کوئی گلتییں کرتے ہیں تو ان کو سال دو سال کے بعد عقل آتی ہے کہ بھائی ہم نے وہ کام جو کیا تھا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس بہت بڑی گلتیے کر رہی ہیں جبکہ اس قسم کی مومنٹ جو جہادو کے ہاتھ میں چلی گئی ہے اگر اس کو انہوں نے کنڈیم نہیں کیا تو بہت بری بات ہے بٹ اپ دی سیم ٹائم جو مسلم کمیونٹی کے ساتھ بڑے ریلیٹڈ ہیں چاہے وہ پروینشل پارٹیز ہیں جیسے کہ مایابتی ہوئی اکھلیش یادب ہوئے ایسے جو لیڈر ہیں وہ گھبرا گئے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس قسم کے نعرے لگنے شروع ہو گئے اور ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے ہندوؤں سے ازادی لینی ہے تو یہ تو بڑا خطرناک ثابت ہوگا یہ تو ان کے لیے پلٹیکل ڈیتھ ہو جائے گی ان لوگوں نے جب اوپر میں باہر آنا شروع کر دیا تو آپ کو لگتا ہے ہنگریسیوں کو آنے والے ٹائم میں کوئی اکل آ جائے گی جلدی دیکھئے جو اکلِ یادب کہہ رہے ہیں یمایہوٹی نے جو بھی کالی بات کی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کے ریلیجیس جذبات کو خراب نہ کریں ٹھیک ہے ایک تو یہ کہہ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ سیئے کے خلاف جو ورود ہیں وہ ہونے چاہیے وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جو کرنا چاہے کر لے مگر ایک تو وائلنس نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ جہادی نیریٹیو نہیں ہونا چاہیے چونکہ جہادی نیریٹیو کھڑا ہی وائلنس پہ ہے کوئی اور اس میں ہے ہی نہیں پیچھے بات دیکھئے وہ تو ششی ثرور نے بھی ایک ٹویٹ کر دی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہندوتوہ کی ان کے الفاظ ہیں ہندوتوہ کی ایکسٹریمزم کے ساتھ کے خلاف لڑتے لڑتے ہم یہ اسلامی کا ایکسٹریمزم لا رہے ہیں یہ انہوں نے بات کر دی ہے لیکن وہ ششی ثرور نے جو بات کی میں ان سے پارشلی ایگری کرتا ہوں پارشلی نیٹر سے ایگری کرتا ہوں پارشلی ایگری یہاں کرتا ہوں کہ واقعی اسلامی کا ایکسٹریمزم اور جہادی نیریٹیو کی کوئی زھوٹ نہیں جہاں وہ ہندوتوہ کی ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں تو ہندوتوہ کی ایکسٹریمزم اس طرح کی نہیں ہے داکسہ میری اپنین میں جس طرح کی جہادی ایکسٹریمزم ہے یہاں پر وہ چینوں کو غلط ایکویڈ کر رہے ہیں ہندوتوہ کے وہ معنی بھی نہیں ہیں جو جہاد کے ہیں لیکن خیر چلیں یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں ڈاکٹر سے جہاد کی بات نہیں ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے اب وہاں پہ اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ تیرہ میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ یعنی تو کون اور میں کون یعنی وہی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ وہ نعرہ تھا اب یہ نعرہ ہے کہ تیرہ میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تو یا کیا 47 والی سیچویشن لانا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال آج کے مارڈن بھارت میں کوئی اس کو برداشت کرے گا صرف مارڈر بھارت نے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم پہ اگر ایک دو اور ایسے کیسے ہو گئے تو جتنی بھی پلٹیکل پارٹیز ہیں سوائے سیوڈو انٹریکشل کو چھوڑ کر کیونکہ میں ان کو انٹریکشلز ہی نہیں مانتا that's why we call them سیوڈو انٹریکشلز and number two ان کی کوئی ہوند ہی نہیں ہے ہندوستان میں انہوں نے جتنی لیفٹس مومنٹ تھی اس کو ختم کر دیا جی پچھلے ستر سال میں آج وہاں پر کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے جو لیفٹس ایک دو جگہ پر ہیں بھی وہ بھی اپنے آپ کو capitalist کہہ کے آگے آ رہے ہیں وہ بھی کوئی اپنے آپ کو لیفٹس نہیں کہتے لیکن یہ جو مومنٹ ہے اگر یہ جہادی slogan اور بڑھ گیا تو آپ کو یہ لگتا نہیں یہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گی نہیں مومنٹ تو عالموں سے اس کی وجہ سے ختم ہی ہو گئی ہے چونکہ اگر یہ اور آگے بڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ point of no return پہ ہیں اور یہ پھر خطرناک consequences بھارت کے لیے تو نہیں ہیں ان کے لیے ہیں یہ بات پکی ہے اور مسلمان جو عام مسلمان ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے میں نے ان کے بھی کئی ویڈیوز دیکھے عام جنتہ کے وہ بچارے کہہ رہے ہیں کبھی ہمارا تو اس جہادی کاروبارشوں کو لینا دینا نہیں ہے یہ خبیص کہاں سے آگئے وہ بچارے کہہ رہے ہیں مسلمان عام گلی سڑک کا مسلمان بھارت کا کہہ رہا ہے درجلوں ایسے آ چکے ہیں لیکن بہرحال وہ تو سارا سلسلہ جو ہے نا اپنی جگہ پہ ہے یہ ختم almost یہ ہوئی گیا اپنے جہادی narrative کی وجہ سے اور اگر یہ آگے چلاتے ہیں تو پھر یہ protest یہ کے خلاف نہیں ہیں پھر یہ واضح طور پر نا ایک line of demarkation یہ create کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو بھی پھر political parties کھڑی ہوں گی وہ بھی پھر اس کے ذمہ دار ہوں گی اب میں سمجھتا ہوں کہ political parties کو ہوش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس جہادی narrative کے پیچھے کھڑے نہ ہوں نہیں لیکن جہاں تک یہ جہادی narrative ہے ultimately یہ جو democratic set up ہوتا ہے اطاہر صاحب democratic set up میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو پورا حق ہے اپسلولی بلکل ٹھیک لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہ demonstration جو پہلے ایسے روپ لگ رہا تھا کہ شاید سارا انڈیا جاگ جائے گا یہ تو صرف certain pockets of انڈیا اس کے بغیر تو کہیں یہ باہر نکلی نہیں اچھا اسام میں یہ اسام میں جو یہ سی اے یا کیاپ کو پوز کیا گیا ہے وہ are together on a different level it has nothing to do with the citizenship act as such ہے اس میں کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری identity ختم ہو جائے گی جس کے لیے پردان منطری کو اور اور منسٹروں کو یہ بیان دینے پڑے کہ ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے اور آپ کی identity کو نہیں چھیڑیں گے وہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھئے یو پی میں گولیاں چلی ہاں جی اپنے تھوڑے تھوڑی جی گولیاں جو ہیں ایک دو اور جگہ پہ چلی لیکن اگر آپ دیکھیں سارا ہندوستان ہاں جی جہاں پر کانگرس کے راج ہیں اس وقت آپ پنجاب لے لیجیے مدیو پردیش لے لیجیے چھتیس گھر لے لیجیے راجتان لے لیجیے وہاں پر کوئی گھڑ بڑ نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ اندر اندر سے کہیں کانگرس بھی یہ محسوس کر رہی ہے کہ ہمیں سیٹیزنشپ کے ساتھ ہاتھ ملا لینا چاہیے اور ultimately اس کو ایکشپٹ کر رہنا چاہیے یہ جو میں نے پوائنٹ اٹھایا کہ ان کی سٹیٹوں میں کوئی گھڑ بڑ نہیں ہوئی آپ نے مہاراشتہ کا نام لیا مہاراشتہ میں بھی کوئی گھڑ بڑ نہیں ہوئی کوئی گھڑ بڑ نہیں ہوئی ہاں پرٹیس تو حق ہے وہ بھی بہت کام لیبل پہ ہے اس سے بڑا تو سی اے کے حق میں ریلیز ہو گئی ہیں اس سے تو بہت بڑی بڑی ریلیز ہوئی ہیں یہ جو کانگرس کے سٹیٹوں میں جہاں پر یہ امید کی جاتی تھی کہ بہت بڑا ایک ریولٹ ہوگا وہ تو ہوا نہیں وہ ریولٹ نہیں ہوا چونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ کانگرس کو ضرورت نہیں تھی ریولٹ کروانی کی چونکہ آلیڈی وہاں پہ وہ تھے تو وہ تو وہاں پہ ریولٹ ہوا جہاں پہ وہ نہیں تھے تاکہ وہاں کی سرکاریں تھوڑی سی دی سٹیبلائز ہو سکیں مگر ایک مہینے کی اس سارے ڈرامے کے بعد آج کے دن ڈاکس صاحب ہم نئی سال میں بیٹھے جب یہ بات کر رہے ہیں تو آج کے دن لگتا ہے کہ اب یہ پورٹیس جو ہیں چونکہ اللوجیکل بنیادوں پر تھے یہ ڈائی ڈاؤن ہو رہے ہیں دوسرا اس میں جہادی نیریٹیو آ گیا تو اس میں ایک ایمبریسمنٹ بین پارٹیوں کے لیے بننا شروع ہو گئی ہے اور وہ بننی چاہیے ایمبریسمنٹ چونکہ یہ مطلب کوئی یہ کہے کہ جی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اب وہ کوئی کہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تو وہ بلی سیچویشن اگر آ گئی ہے اور اس کے پیچھے اگر کوئی پلیٹیکل پارٹیاں کھڑی ہیں پھر ان پلیٹیکل پارٹی اس کے لیے ایمبریسمنٹ ہونی چاہیے مجھے تو خیر نہیں لگے گا ہم دوسری طرح بھی چلتے ہیں کچھ ایک اور باتیں بھی آپ سے رسکر کرنی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جہاں پر بھی ایس سچ مسلمن کمیونٹی بڑی پیاری ہے میرے بھی بڑے مطر ہیں لیکن ایس سچ ہاں جی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی نیشنلزم کو کہیں بھی ایکسپٹ کرے سوائے عرب کنٹریز میں وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسپٹ کرتے ہو یا نہ کرتے ہو لیکن جب یہ باہر چلے جاتے ہیں تو یہ نیشنلزم ان کے لیے کوئی وائڈ نہیں رہ جاتا آخر میں صرف ایک لائنے جی جی یہ اتنی بڑی بڑی دوسری بات یہ خود جو عرب کنٹریز ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے گلف سٹیٹس دیکھ لیجئے سعودی عرب تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے پھر یہ میڈلیس کے دوسرے کنٹریز ہیں میڈلیس کے دوسرے کنٹریز میری مراد ہے ایجپٹ ایجپٹ میں مسلم برادر ہوت ہیں مگر ایجپٹ کی اکثریت مسلم برادر ہوت کے ساتھ نہیں ہے ترکی ایک مارڈن کنٹری ہوتا تھا وہ مسلم برادر ہوت کی طرف واپس جانا شروع ہوا ہو گیا اچھا لیکن میڈلیس کے عراق سیریہ یہ ان کے تو اپنی خانہ جنگیاں اس طرح کی چل رہی ہیں یہ تو اسلام اسلام تو وہاں پہ دوسری بات ہو گئی اب تو خانہ جنگی سے نکلیں یہ ان کا ایشو ہے جو جو سٹیبل مسلم کنٹریز ہیں سٹیبل عرب مسلم کنٹریز ہیں میری مراد ہے گلف سٹیٹس اور سعودی عرب اور جارڈن وغیرہ وہاں پر کافی مارڈن ایٹیچوڈ ہے وہاں پہ ایکسٹریمیس ہیلیمنٹ جو ہے نا وہ بہت تھوڑے پرسنٹیج کے ہیں اسی لیے وہ جو یہ جو ساؤتیشن مسلم ہیں نا یہ نمبر میں بھی زیادہ ہیں دیکھئے دو سو ملین آلموس پاکستان میں دو سو ملین آلموس پاکستان بھارت بنگلہ دیش یہ تینوں مل کے کوئی سارے پانچ سو ملین مسلم بناتے ہیں انڈونیشیا میں دو سو ملین ہے ملائشیا میں کوئی سو کے کاری کافی زیادہ میں ایکسٹ نمبر نہیں ہے اچھا یہ ہیں اور آس پاس کے کنٹریز میں یہ سارے مل ملاکر دے آلموس میک اوور سکسی پرسنٹ مسلم پیپر اچھا یہ سارے کے سارے اصل میں بھارتی ہی ہیں کچھ تھے نا جو پرانی جنریشن سے آئے ہوئے تھے وہ تو کوئی پوائنٹ ون پرسنٹ لوگ ہوں گے جو سید وئی اس کے بعد تو سارے جیلی سید ہیں سارے تو ہم سب میرے سمید ہم سب تو ہمارے سب کے انسیسٹر تو ہندو ہیں چاہے ہم ملائشیا کے ہوں چاہے انڈونیزیا کے ہوں چاہے بنگلہ دیش کے ہوں چاہے شریلنکا کے مسلمان ہوں تو ہم ہم سب اصل میں نائنٹی نائن پرسنٹ تو ہندو انسیسٹری سے آئے ہوئے مسلم سے تو ہم کیسے اپنے آپ کو یہ کہیں جی کہ ہمارا نیشنلزم عرب نیشنلزم ہمارا تو عرب نیشنلزم بنتا ہی نہیں ہے اگر ہم میں کوئی شرم ہو اپنے ساتھ سچ بولنی کی توفیق ہو تو ہمارا نیشنلزم تو بھارت ہے چاہے پاکستانی مسلم سے کیوں نہ اپنے ساتھ ہی جھوٹ بولنے ہیں گئے تو وہی سے ہیں اپنے ساتھ ہی جھوٹ بولنے ہیں گئے کہاں سے ہیں ایک زمین کی لکیر گھنچی ہے کوئی آسمان زمین اٹھا کے تو نہیں لے گئے زمین تو وہی کی ہے وہی لاہور ہے رہاں کا شہر وہی ملتان ہے ہندووں کا شہر وہی پورا کا پورا پنجاب ہندووں کا اور پھر بعد میں جب سکھ آئے تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے کیونکہ سکھ بھی میرے نزدی ہندووں کا ہی پارٹ ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ بات سمجھنے والی ہے اگر اپنے بارے میں یہ ساتھ نہیں بولنا اور بھارتی ہو کے اپنے آپ کو کہنا ہے ہم کوئی سیدنا ہیں تو کوئی شرم کریں اچھا اگر سیدنا ہیں بھی تو ہمبل ہو جائے نا کیونکہ دیکھئے نبی کریم جو پرافٹ تھے وہ ایک بہت ہمبل اور بڑی شخصیت ہے سیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے نبی کریم سے نہیں سیکھا تو کس سے سیکھنا ہے پھر خیر اینیوے یہ ہمارے اور آپ کی اس قسم کی باتیں ہوتی رہنی ہیں کیونکہ انہوں نے بات آنا نہیں اور ہم نے ان کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہنا کہ ان کی جو حرکتیں ہیں دنیا میں وہ کس طرف جا رہی ہیں اور کس طرف ایک تباہی کی طرف جا رہی ہیں کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں اس کو دوانا پڑے گا کوشش ہو رہی ہے دنیا میں لیکن let us see when they succeed اب ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بات ہے میں کرکٹ کا پریمی ہوں اور کھیلا ہوا ہوں کرکٹ میں کافی دس سال میں کرکٹ کھیلا ہوں دانش کناریہ ایک بہت بڑی سپنر تھے پاکستان کی ٹیپ میں اور لیکیلی وہ ہندو تھے اور ان لیکیلی وہ پاکستان کی ٹیپ میں کھیلتے تھے حالانکہ بہت اچھے پلیئر تھے بڑا نام انہوں نے کمایا جتنے سال بھی وہ کھیلے لیکن جب انہوں نے اپنے یہ بیان دیا کہ دیکھو بھائی مجھے تو اتنا زیادہ discriminate کیا گیا تھا کہ مجھے تو یہاں تک آ گیا یہ کافر ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں آپ نے کھا نہیں پھر ان کے ایک مطلب بہت بڑے پلیئر one of the finest ballers ever produced by پاکستان شواب اکتر صاحب انہوں نے یہ بیان دیا جو میں نے خود پڑھا ہے کہ مجھے شواب اکتر صاحب کئی بر کھانا لا کے دیتے تھے اب اس قسم کا اگر وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور جو عمران خان ہے وہ دنیا میں یہ کوشش کرنے کی جا رہے ہیں کہ دیکھو جی ہندوستان میں تو minorities کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے وہاں تو تباہی ہو رہی ہے کوئی وہاں زندہ نہیں رہے گا what a shame it is on that man he has no shame وہ سمپلی اتنے پیار سے کہہ دیتے ہیں کہ آج ہی دیکھو ہمارے تو یہاں سب کوئی ٹھیک ہے جبکہ جب بنا تھا پیجری بار ہم نے بات کی تھی 23.4% تھے اپنے کیا کہتے ہیں minority اب وہاں پر رہ گئے کتنے 3.4% 20% ختم ہو گئے وہ کہاں گئے ان کو زبردستی convert کیا گیا یا ان کے اوپر اتنے ظلم کیے گئے کہ ان کو وہ کنٹی چھوڑ کے باہر جانا پڑا جن میں christians ہیں جن میں ایک کروڑ اپنے یہ احمدیہ مسلم ہیں ایک کروڑ کے قریب دنیا میں اور اس طریقے سے اور کئی کبھنے ہندووں کو تو ختم ہی کر دیا انہوں نے سکھوں کو ختم کر دیا اب سکھ جو ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جیسے آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ مطلب پہ یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم کہاں سے ہیں کون سا ہمارا دیش ہے ایسے ہی مجھے سکھوں پر پڑا افسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ظلم مسلمز نے کنگز نے ان کے اوپر کی ہے اور ان کو آج سب سے پہلے یہ جفی دال کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو یہ جو philosophy ہے انسان کی it is so dangerous that means کہ وہ جو پریم کرتا ہے جو سکھ پاکستان کو یا جو پاکستان کا لیڈر یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں تو بالکل سب کوئی ٹیک ٹاک ہے اور دانش کنیریہ تھا وہ پل نہیں کہہ رہے ہیں سب دیکھئے وہ تو خیر لمبی باتیں ہو جائیں گی میں صرف دانش کنیریہ پر ہی رہتا ہوں دانش کنیریہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ لکیلی ہندو ہیں اور ان لکیلی وہ پاکستان میں کھیلے میں سوڑا سا ان کے جو پاکستان کے سرکمسٹانسز اور جو ان کے سرمس میں کہوں گا کہ وہ لکیلی ان کو موقع مل گیا پاکستان کی کرکٹ میں کھیلنے کا اچھا پلیئر تھا چونکہ وہ بچیرے ان فیکٹ ان لکی ہیں بیکاوز آف ہز ریلیجن پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو وہ مطلب ان لکی ہیں کہ وہ بچیرے ہندو ہیں ٹھیک ہے وہ پاکستان کے میں کانٹیکس میں کہا ٹھیک ہے وہ اچھے پلیئر اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا پردہ تو فاش کیا شوائب اکتر صاحب نے اپنے ایک انٹریویو میں بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں انہوں نے کہا چاند ایک کھلاڑی تھے ایک بھی نہیں تھے انہوں نے کہا چاند ایک کھلاڑی تھے جو کہتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے پھر وہ کھانا دیتے ہیں کہنے لگے کہ شوائب اکتر نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ کہا بھی کرکٹ ٹیم کے لوگوں کو میں نے کہا جو جو اس کے خلاف دسکرمنیشن کرے گا میں اس کو باہر پھینک دوں گا یہ شوائب اکتر کی گریڈنس ہے لیکن سسٹم میں بڑی خرابی ہے ٹھیک ہے اب عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی کرکٹر رہ چکے ہیں اور آج بھی پاکستان کے کرکٹ بورٹ کی وہ نگرانی کرتے ہیں ان کے چیزوں کو ٹیک چونکہ بکاوز ان کو کرنی بھی چاہیے نچرللہ کیسری کرکٹ ہوں جانتے ہیں کرکٹ ہی تو وہ جانتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اگر ان کا کوئی ایکسپرٹیز اگر ان کی ہے تو کرکٹ ہے تو یہ اور پھر کس موں سے عمران خان کہتا پھر دنیا کو کہ جی ہمارے ملک میں تو کوئی دسکرمنیشن نہیں بھارت میں ہو رہی ہے پوری وہ ٹویٹ ہر دوسرے روز کی ہوتی ہے بھارت میں تو مائنورٹیز کے خلاف کسی قسم کی کانسٹیٹوشنل یا سسٹیمیٹک مستریٹمنٹ نہیں ہے پاکستان میں تو مائنورٹیز کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی احمدی ہندو پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا یہ شرم اور رہیاء کرنی چاہیے جب یہ بات کوئی کرے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت تک آپ پاسپورٹ احمدی کو نہیں دیں گے جب تک اپنے وہ ایک ایفیڈیوڈ نہ بھرے اور اپنے آپ کو نون مسلم ٹکلیئر نہ کرے یہ شرم کا مقام ہے عمران خان کے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے خاص طور پر جو لیجسلیٹر ہے اس کے بعد آپ میں یہ آڈیسٹی ہے آپ میں یہ حمد ہے کہ آپ دنیا کو لیکچر دیں آپ کو تو شرم سے مر جانا چاہیے آج کے ایک ایک اچھ اب یہ دانش کنیریہ بچہرے کا جو واقعہ وہ اب سامنے آگیا ہے دانش کنیریہ بھی نہیں کبھی بولے تھے کھل کے پاکستان میں ہر منورڈی اولا ڈرتا ہے لیکن اب چونکہ بات وہ پنڈورا بوکس کھل گیا انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اب میں تو آئی گیا ہوں ٹارگٹ میں آئی گیا ہوں تو پھر میں اپنے پوری سٹوری سناتا ہوں ابھی وہ کچھ سٹوری شاید آنے والے دنوں میں اور بھی سنائیں گے یہ انہوں نے کہا ہے اپنی پریس لیز میں کہا ہے کہ میں وہ نام بھی لے کر آوں گا شاید جو ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن کرتے تھے ابھی انہوں نے کل ہی اپنے ویڈیو میں کہا کہ میرے خلاف جو میچ فکسنگ کی بات بھی ہوئی اس پہ بھی پاکستان کرکٹ کنٹرول بورٹ نے ایکشن اس لیے نہیں لیا کہ میں ہندو ہوں چکے ورنہ کوئی اور کھلاڑی ہوتا تو وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے وہاں جا کے ٹھیک ہے نہیں پھر وہ کہتے جب میں یہ بات کرتا ہوں تو پھر یہ کہتے ہیں جی میں اپنا ہندو کارڈ کھیلتا ہوں یا ریلیجن کا کارڈ کھیلتا ہوں کہنے گا بھائی میرا ریلیجن کا کارڈ نہیں ہے میرے ساتھ واقعی ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے یہ دو نکل کے ویڈیو پیغام میں کہا ہے اب تک ملینز لوگ دیکھ چکے ہیں ٹھیک ٹھیک تو اس ساری صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ان کو شرم کرنی چاہیے لیکن ڈاٹ سب آپ کے شو میں اور میں اپنے دوسرے شوز میں بھی اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے ازت آنی چھانی شاہے بندہ ٹیٹ ہونا چاہیے تو یہ اس پہ عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمل کرتی ہے وہ ان کے کان پہ جون نہیں رہتی پوری دنیا میں ان کو تھو تھو کرتے ہیں لوگ میں مطلب دیکھئے آج ہم نئی سال پہ بیٹھے ہیں یہ حال ہے کہ میں وہ چین کا وہ دیکھ رہا تھا یعنی دوہزار انیس کا ریویو اس میں بھی چین نے عمران خان صاحب کی شکل نہیں رکھائی پاکستان کا ذکر نہیں کیا یہ ان کا اپنا وہ بھی دو گھنٹے کا ریویو گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ چین ان سے مفادات تو لے لیتا ہے جو چاہیے وہ کر لیتا ہے یہ بھی ان سے لے لیتا ہے لیکن چین بھی ان کو کنسیڈر نہیں کر رہا وہ 2019 کا جو ریویو چائنا ٹی وی کا تھا اس میں بھی ان کا ذکر نہیں ہے مودی صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے وہ سارے ذکر ہیں ایک تو وہ خود گئے تھے صدر جی اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی ان کی ملاقات مودی صاحب سے ہوئی وہ سب ذکر آیا ہے اس میں لیکن ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں یہ جو مدد کے لیے گئے جتنی بار بھی جو بھی باتیں کی انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا وہ اپنی مفادات کے لیے صرف بات کر دیں گے کبھی ضرورت ہوگی تو لیکن الٹی میٹلی اگر ہم سوچیں طاہر صاحب کہ یہ صرف یہ عمران خان صاحب پہلے نہیں ہے جتنے بھی لیڈر آج تک آئے ہیں انہوں نے ہندوستان کے رشتے کے اوپر اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں عام طور پر ہر آدمی لڑائی کی بات کرتا ہے پاکستان میں چار لڑائییں لڑیں انجی کنونشنل وارز چاروں میں موک ہی کھائی بہت بری طرح آج ریکارڈ ہے کہ ہندوستان مطلب سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی بنوے ہزار سولجر جو ہے اس نے سرندر نہیں کیا تھا 92,000 سولجرز نے سرندر کیا انجی بنگرہ دیش میں یہ کہیں نہیں ہوا آج تک اچھا وہ جو سرندر ہے اس کی کہانی پڑھائی جاتی ہے جو نئے سولجرز تیار ہوتے ہیں یو ایس میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو سیٹ اپ مائنڈ ہے یہ لیاکتہ علی نے تو پھر بھی چلو ایک سندھی کر لی تھی 1954 میں نیرو کے ساتھ لیکن باقی کے جو لوگ ہیں ان کا کیا شروع تھا مائنڈ سیٹ ایسے ہے کہ نہیں انٹی انڈیا کے لیول پر اگر ہم چلتے رہیں گے تو ہم راج کریں گے درستہ دیکھئے انٹی انڈیا کے لیول پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے شروع کے دن سے جو ہم پیچھے بات کر رہے تھے وہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ وہاں پاکستان آرمی کا لوگو ہے جہاد فی سبیل اللہ ہم اللہ کی راہ پر جہاد کریں گے یہ ان کا افیشل سلوگا ہے ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ وہاں ادھر ہیں باقی تم جاؤ جہادنم میں باقی تم نا پاک ہو ہم پاک ہیں وہ لگ بات ہے کہ اتنے ہی جو کوٹ انکوٹ پاک مسلمان تھے وہ ادھر رہ گئے ٹھیک ہے نہیں یہ ایک علاقہ اچھا اس کے بعد جو پولیٹیشنز ہیں اب تک اگر آپ 47 سے اب تک دیکھیں پولیٹیشنز میں سے سوائے ایک ذرفکار علی بٹو کے کسی کی بھارت کے ساتھ انیموسٹی اس طرح کی نہیں تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی تھی بٹو نے بٹو کے اپنے پرسنل گرجز تھے کو جونہ گڑ کی وجہ سے اور بٹو ایک بڑا ہی ویشیس قسم کا لیڈر تھا میں ایک زمانے میں اس کا قائل تھا میں بالکل نہیں رہا اس کا قائل نہیں نہیں جونہ گڑ کی وجہ سے پلس وہ جو بنگلہ دیش کا الیکشن جو الیکشن ہوا جس میں ہندوستان اس کا ایک خیال ہے کہ مجھے ہندوستان نے جو ہے وہ اس کی مدد کی دیکھیں نہیں یہ بٹو تھا مارڈرن اسلامیسٹ آدمی یہ جو لیفٹس اسلامیسٹ ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک کامبینیشن ہے ٹھیک ہے یہ بڑا ہی خطرناک کامبینیشن ہے اچھے یہ بہت جو عام اسلامیسٹ ہوتا ہے you can deal them چونکہ اس کے بعد میں پتا ہوتا ہے کہ where dead person comes from یہ وسکی بھی پی رہا تھا بٹو مارڈرن باتیں بھی کرتا تھا لیکن ساتھ اس کا تھا کہ ہم نے ہم ہزاروں سال ہندوستان پہ رول کریں گے قبضہ کریں گے یہ اس کا قیدہ مائن چڑھتا وہ دیلی پہ ہم کسی پاکستان کے پولٹیشن نے آج تک یہ بات نہیں کہی تھی بٹو نے کہی تھی کہ ہم دیلی پہ پاکستان کا پرچم لہرائیں گے آپ کو لگتا ہے بلال جو اس کا وہ جو ناتا ہے اس کا دماغ بھی ایسی چلتا ہے نہیں وہ یہ تو خیر میں اس کے جتنے بیان پڑھتا ہوں you never know about انٹی انڈیان ہوتے ہیں انٹی انڈیان ہوتے ہیں وہ ابھی تو یہ اپنی وہ راجی نیٹی کے لیے کرتے ہیں لیکن یہ اسی طرح کی ہیں ٹھیک ہے انپرڈکٹیبل ہیں آپ دیکھئے کہ حتیٰ کہ نواز شریف جو تھا آپ دیکھئے کہ نواز شریف کبھی کبھی آرمی پہ کہنے پہ یا میں سمجھتا ہوں دیشوں کے جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ کہتا تھا کہ ہم بھارت کچھ لیکن اندر سے نواز شریف کو پتا تھا کہ یہ کوئی سلوشن نہیں ہے ٹھیک ہے وہ حالانکہ کاروباری آدمی تھا اس کے سارے اردگر ریلیجیس لوگ ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ چاہتا تھا امن کی کوئی صورت نکلے چونکہ ہی نہیں لیکن آرمی کا اچھا عمران خان کا اور باقی پولٹیشنز کا فرق ہے ریکارڈ میں یہ ہے کہ میں نے صرف بٹو کی اگزامپل دیا بٹو ایک ویشیس تھا لیکن بٹو جو تھا وہ پھر بیان پر ڈکٹے بلتا کبھی پتا نہیں چلتا تھا کبھی اندرہ گاندی کے ساتھ تاشکن میں بیٹا ہوتا تھا ٹھیک ہے عمران خان جو ہے نا بنیادی طور پر یہ خطرناک اسلامیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ نیا نیا کانورٹ ہوا ہے اسلام میں جتنے اس کے ریکارڈ میں بیانات خلاف ہیں ان ہندووں کے اور ہندوستان کے نہیں 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 فرق ہے ڈاٹ سب صرف ہندوستان کے نہیں ہے یہ جتنا ہیٹرڈ یہ ہندووں کے خلاف بھی کرتا ہے نا یہ فاشی گورنمنٹ فاشیسٹ بی جے پی آر ایس اس گورنمنٹ اس میں پیچھے اس کا ہوتا ہے کانورٹیشن ہندو بہی دیکھئے نا کنزرویٹر پارٹی ہے نا بھارت میں رول کر رہی ہے تو کنزرویٹر پارٹی امریکہ میں ریپبلکن رول کر رہی ان کا کیا ایجنڈا ہے ٹھیک ہے نا ہر پارٹی کا ایجنڈا ہوتا ہے اب کنزرویٹر پارٹی وہاں پہ مجورٹی میں آئی ہے انگلنڈ میں تو ان کا ایک ایجنڈا ہے تو اسی طرح کنزرویٹر پارٹی آف انڈیا جس کا نام بی جے پی ہے ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ ہم اپنی ہندو سیولائزیشن ہیریٹیج کو ریسٹور کریں گے جو ان کا حق ہے جو کہ کانگریز نے اپیزمنٹ پولٹکس میں نہیں کی اور پولٹکس میں نہیں کی بلکہ برباد کر دی جو ان کا حق ہے ان کے پاس منڈیٹ ہے کی پاس مجورٹی گورنمنٹ ہے تو یہ اس مجورٹی گورنمنٹ کو جب یہ صبح و شام فاشیس گورنمنٹ کہتا ہے جو گورنمنٹ کہتی کہ ہم اپنی ہندو ہیریٹیج کو سیولائزیشن کو پرائیڈ کو ریسٹور کریں گے یہ اس کو کہتا ہے فاشیس گورنمنٹ ہے تو what does that mean this is not against just india this is against hindus as well میں اس لیے اس کو واضح کرنا چاہتا تھا ٹھیک یہ وہ پاکستان کا واہر فرنٹ فیس پرائم منسٹر ہے ہوتے تو وہاں پہ سارے فرنٹ فیس پرائم منسٹر ٹھیک یہ وہ پہلا فرنٹ فیس پرائم منسٹر ہے بٹوں کے بعد بٹوں سے بھی زیادہ خطرناک جو anti hindu hatred صبح و شام شو کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ آدمی آرمی تو یا establishment کا تو mindset جو ہے سو ہے جو آپ نے بات کی وہ بدلے کا نہیں پتا وہ تو میں نے کہہ دیا نہیں بدلے کا لیکن اس آدمی میں speciality عمران خان میں یہ ہے کہ یہ دل سے نا anti hindu آدمی ہے پچھلے 20 سال میں جو میں نے اس کا ریکارڈ پڑھا یہاں دیکھا آپ اس کو ذرا مجھے بتائیے کہ اس کو سپورٹ جو تھی وہ بقاعدہ جتنے بھی جہادی گروپ ہیں اس کی تھی ایسا ہی تھا اور یہ بھی ان کو سپورٹ کرتا تھا اس کی وجہ سے جب اس کو بند کرنے کی بات کی جاتی تھی تو یہ ہمیشہ as a opposition leader کہا کرتا کہ نہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے بند کرنے کی یہ ہمارا part ہے social structure کا part ہے جب وہ ان کے ساتھ اتنی زیادہ ان کے حق میں بات کر رہا تھا تو اس وقت بھی سمجھ آرینے چاہیے تھے کہ یہ تو آدمی جو ہے یہ total convert ہو چکا ہوا ہے نہیں نہیں سر دیکھئے نا دنیا میں لوگ پاکستان میں بہت بہت سمیدار لوگ بھی ہیں دنیا میں عمران خان کو لوگ ابھی modern سمجھتے تھے آج سے پندرہ سال پہلے ہی لوگوں نے پاکستان میں عمران خان کو پاکستانیوں نے طالبان خان کہنا چروع کر دیا تھا مطلب ہم ان پاکستانیوں کو پیروہ appreciate کریں جو اس کو جان چکے تھے وہ پندرہ سال سے اس کو طالبان خان کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ویسے پر مدہ تو یہی ہے کہ آپ بھی انہوں نے نہیں نہیں مکمال اس کو طالبان خان کہتے تھے یہ پشتون جو بچائرے ریبل ہیں طالبان خان کہتے تھے سندھی جو ریبل ہیں اور جو پڑے لکھے لوگ ہیں اس کو طالبان خان کہتے تھے اور اس کو طالبان خان کہتے تھے بلوچ سارے کہتے تھے سلگل کر رہے ہیں اور ہتیکہ حدتہ کہ پنجابی بھی میں بھی پنجابی ہوں ہم جیسے کروڑوں پنجابی بھی پاکستان کے اس کو طالبان خانی کہتے تھے اور کہہ رہے ہیں آج بھی تو یہ مطلب اس کو تو پاکستانیوں نے پچان لیا تھا باہر کی دنیا نے نہیں پچان نہیں پچان باہر کی دنیا نے ابھی بھی نہیں پچانا کہیں ہوں نے پر اب پچان لیا جاتے جاتے ایک دو منٹ ایس کام آج بات here وال نے پچان لیا کہ یہ پشرة چھے مینے سے بچارہ کوشش کر رہا ہے ہنجی کی کسی نہ کہی طریقہ چار مینے سے خاص کر کے کشمیر کے ایشو کے بعد چار مینے اس کی کوشش یہ جاری ہے دنیا میں کہ میں جہاں بھی جاؤں میرا جو جو جوئنٹ کمینے ہو اس کے بیچ میں ہندوستان کا نام مینچن ہو اور ہندوستان کو فاسس ڈیکلیئر کیا جائے سعودی ریبیہ ریجیکٹ کر دیا ہنجی یو اے میں گیا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ابھی اس کو تغمہ بھی لیا یو اے کا پرنس ایک دن کے لیے آیا اس نے خود ڈرائیو کر کے اس کو لے کے آیا لیکن اس نے بڑی کوشش کی کہ کم سے کم میں یہاں پر اس کی سیوہ کر کے اس کا ڈرائیور بن کے کم سے کم یہ ڈکلیئر کروا دوں کہ ہندوستان میں جو قانون بنائے ایک ٹو اگینسٹ مسلم ہے وہ بھی اس نے ریجیکٹ کر دیا تو یہ جو اتنی بڑی فیلئر ہے اس میں ویسے شرم نام کا جو پلئیئر ہوتا ہے اس کو کیا شرم سیرو پا ہوت ہو جائے تب شرم نہیں سواب نہ لے تب شرم نہیں تو یہ شرم نام کی کوئی چیز نہیں جو پلئیئر کی بات کی وہ تمہیں سپورٹسمن سپیرٹ کہتا ہوں لیکن اس کا جو معاملات ہے باقی اس معاملات پہ اس کی بے شرمی کی یہ انتہا ہے کہ آج تک یہ کبھی چین کے خلاف پہلے نہیں بولا وہاں پہ جو ملین مسلمان اس وقت کنسٹریشن کیمسل وہ کہتا ہے پتا نہیں بے شرمی اس سے زیادہ کیا ہوگی اس کا نا پتا ہونا یعنی وہ پتا پتا بھوٹا بھوٹا ایک ملنے تو جیل میں جیل میں میں وہ جیل میں پتا پتا بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے تو گل ہی نہ جانے باغ سارا جانے یہ اس کی کیفیت ہے بوری دنیا کو پتا ہے کیسے ہوگا اس کو نہ پتا ہے بے شرمی کی تو یہ انتہا ہے پھر اسی کس مو سے سی اے کی بات کرتا ہے دانش کنریہ کے بھی ہم نے بات کی کس مو سے اس کے مو میں نے وہ تب ہی کہا تھا کہ عزت آنی جانی شایئے بندہ ٹیٹ ہونا چاہتا ہے بندہ ہے ٹھیک 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 ہے اس کو کوئی شرم نہیں ہے اس لیے کہ جو پہلے جو پرائم منسٹر آتے تھے یا زرداری ہو یا یہ ہو تو یہ ان چیزوں کو سمیتے ہوتے تھے یہ کامس کام اس طرح کی سٹوپڈ بیانبازی نہیں کرتے تھے کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انوازشیم نے کہا کہ بھارت اپنے کمیونٹیز کا مائنورٹیز کا خیال رکھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں تو مطلب ایسا کو خوفناک ریکارڈ ہے کہ ہمیں یہ بات کرتی کرنی ہی نہیں چاہیے زرداری نے کبھی اس طرح کی بیان نہیں دیا تھا یہ صبح شام دیتا ہے چونکہ یہ جاہل اور بشرم آدمی ہے بیسی گھلی ٹھیک ہے مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے تو یہ جو افیلئر ہے اس کی ڈپلومیسی کا مسلم کنٹریز کے ساتھ وہ بھی اب کلیر ہو گیا چونکہ مسلم کنٹریز بھی یہ جو خاص طور پر جو سٹیبل ان ریچ مسلم کنٹریز ہیں گولف سٹیٹس ہیں سعودی عرب ہیں ان کے بھارت کے ساتھ رشتے کاروبار کی وجہ سے نہیں بڑھ رہے ہیں یہ خود بھی اب مارڈنائز ہو رہے ہیں یہ خود بھی اپنے وہ جو وہابی فنڈنگ ونڈنگ سے اب باہر نکل رہے ہیں چونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی اب اس سے کچھ حاصل بسلنی ہوگا دنیا بدل گئی ہے اب تو وہ سین وی ون میں بھی کھول دی ہے سعودی عرب میں آپ دیکھئے گا آئندہ پندرہ بیس سالوں میں بڑی گراس تبدیلیاں آئیں گے اب تو کئی جگہوں پہ مندر بھی بند گئے پہ بڑھنا تو پہلے گولف سٹیٹ میں مندر ہی نہیں بندیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو دیار اوپنیں گا تو وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیں پورے ریالیٹیز کا پتہ ہے ہم تو اپنے آپ کو اوپن کر رہے ہیں تم بند کے بند ہو بند کے بند اور ہونا چاہتے ہو تو یہ تمہارا نصیب ہے یہ تمہاری مرضی ہے تو what could we do لیکن ہم تمہارے اس جالی پراپرگنڈے میں شامل نہیں ہوں گے یہ ان مسلم کنٹریز کا میسج ہے کلیر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور اس فرنٹ فیس پرائم میریسٹر کو بھی جو بڑا ہی زیادہ ریڈیکل مائنڈ کار بھی ہے تاہیر صاحب آپ کا بہت بہت دھنیواز اور جاتے جاتے ہم اپنے دوست تاہیر صاحب اپنے تارک فتح صاحب کو بتائی ضرور دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ٹی وی پروگرام جو ہے بھارت شروع کیا اور ان کو بہت بہت بتائی ہو ٹی وی چینل کے تھرو ہم بھی ان کو بتائی دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ فقر کی بات ہے کہ ایک ٹرانٹونین کنیڈین ٹرانٹونین وہاں پر بیٹھ کے انکر کر رہا اور انڈیپینڈن اپنا پروگرام شروع کی دیکھیں دارس ایم اس میں ایک بات شامل گل میرے لیے یہ خوشی وی البال بات بھی ہے تارک فتح ہمارے بہت ہی فرنٹ لائن کے تھنکر ہیں ہم کبھی کبھی چونکہ وہ بڑے ہی دیموکریٹک آدمی ہیں ان سے کئی جگر پر ہم پیار محبت میں ہم جگڑ بھی پڑتے ہیں لیکن تارک فتح صاحب کی جو امپورٹنس ہے اور جو ان کا رول ہے گینس اسلامیسم اس کو ہم امیشہ سلیوٹ کرتے ہیں اور ایک اور اہم بات ٹیک ٹی وی کا بڑا اہم رول ہے تارک فتح صاحب کو بھارت میں انٹڈیوز کروانے کا میری پرسنی ایم میری ہمبرٹو سے کہ ان کا جو پہلا شو تھا وہ میں نے ایک راول ٹی وی بھی کیا کرتا تھا اس مانے میرا ٹیک ٹی وی وہاں سے تارک فتح صاحب کا شو میں نے کیا تھا اور وہ شو بھارت میں ان کو پوری دنیا تک لے کر گیا اور وہ شو ایک بنیاد پڑھی تارک فتح صاحب کی جو ویجن ہے وہ بھارت میں پچھانی ایک بار ان کو پھر بہت 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 آئی دیتے ہیں اور تاہر صاحب آپ کا بھی بہت بہت دھنیواز درشکو ونڈرفول ٹو ٹوانٹی ٹوانٹی اور امید کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ ہمارا پروگرم دیکھتے رہو گے اگلے فرائیڈو کو پھر آپ سے ہوگی ملاقات تب تک دیجئے اجازت بائے بائے